موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آ رہے ہیں جیسا کہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے ہمارے ہاں تو آخری روزہ بھی چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ جو اس چینل پر آتے ہیں سنتے ہیں ان کے ہاں اعلان ہو چکا ہے کہ کل عید ہوگی اللہ تعالی روزوں کو قبول فرمائے تمام عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ تعالی عید کے خصوصی میسج کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا جب انشاءاللہ تعالی ہماری عید ہوگی لیکن آج ایک اور مسئلے پر بات کرتے ہیں کہ ایک بھائی نے سوال کیا اور یہ سوال بہت سارے لوگوں کی طرف سے بھی آتا ہے کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت زیادہ غم ہے فن نہیں ہے تو آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں رمضان و مبارک کے بعد لوگ جب واپس اپنے معامولات پر جائیں گے تو اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ اسی فکر میں واپس ان چیزوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں کہ شاید رمضان میں بندش تھی اب ہم کھل گئے ہیں اور اب ہم جو مرضی چاہے کریں گے اور یہی وہ فکر ہے کہ جب رمضان کو بندش قرار کیا جائے تو پھر نکلنے کے بعد انسان وہ تمام چیزیں کرتا ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ بندش میں نہیں کرنے چاہیے تھی حال ہے کہ رمضان کا مقصد بندش نہیں بلکہ اس راستے کی طرف لوٹنا ہے جس راستے سے تم نکل گئے تھے سرات مستقیم کے راستے کی طرف لوٹنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان ہم نے تمہیں اس لیے آتا کیے ہیں تاکہ تم تقوی کے راستے پر ایک دفعہ پھر لوٹ آؤ لعلکم یتتقون تاکہ تم تقوی کے راستے پر آ جاؤ تو تقوی کے لیے تمہارے اندر پرہزگاری کے لیے گوٹ کانشیسنس کے لیے تمہیں رمضان کا مہینہ دیا گیا ایک تربیتی کیمپ کی صورت میں تاکہ تم بعد میں بھی اس چیز کو جائیو ساری رکھو اس لیے نہیں کہ رمضان کے اختتام پر تم بالکل آؤٹ ہو جاؤ اچھا یہ جو غیر مسلمین ہیں یہ ہمیشہ سے اس طرح کی بات نہیں کرتے رہے ہیں یہ ابھی نہیں کر رہے ہیں اس لیے آپ پریشان نہ ہو قرآن نے اس کا جواب بھی دیا ہے دیکھیں انہوں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کیونکہ ان کا جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ دنیا میں آئیں کھیل کوت کریں تماشا کریں عیاشی کریں جو مرضی آئے چاہے کریں اور ان کے ہاں دین جو ہے وہ ان کی عبادت گاہوں سے باہر ایکزسٹ نہیں کرتا ان کے ہاں عبادات ریچولز ہیں ہمارے ہاں دین کوڑ آف لائف ہے مسلمان کا ہر قدم دین کے مطابق اٹھتا ہے جس چیز سے دین نے منع کیا وہ زندگی میں نہیں ہو سکتی ان کے ہاں ایسا نہیں ہے اس لیے یہ موج مستی کرتے ہیں اور اسی کو زندگی سمجھ کے خوش ہوتے ہیں اصل میں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ خوشی کرنا بری بات نہیں ہے پر اس طرح خوشی کرنا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف کوئی کام کرو ایسی خوشی کی اجازت نہیں تو ناچنا گانا موویس پہ جانا عورتوں اور مردوں کا یوں ملنا جلنا گرل فرنڈ بوائی فرنڈ ہونا اور یوں بالکل بے تکلفی سے کہیں پر کوئی بھی جا رہا ہے کشی کے ساتھ رہ رہا ہے یہ معاشرے کی بگاڑ ہے یہ معاشرے کی بگاڑ کے ازباب ہیں تو قرآن نے منع کیا ہے جس کو تم فن کہتے ہو وہ اخلاقیات سے گری ہوئی گھٹیا چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنے آپ کو بتا 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 کے کہے کہ یہ ٹھیک ہے ایس اوکی ٹوڈو ایٹ یہ تم نے اپنے آپ کو سمجھایا ہے حالانکہ یہ کام شروع سے ہی غلط تھا اور ہمیشہ سے غلط رہا ہے اور جب حیاء اٹھ جائے تو پھر انسان بے حیائی کی طرف راگب ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو حیاء کا ہونا بہت ضروری ہے اور حیاء کا تعلق صرف بدن کو چھپانے سے نہیں ہے حیاء کے اندر بدن کا چھپانا بھی داخل ہے آنکھوں کی بھی حیاء ہے کانوں کی بھی حیاء ہے مو کی بھی حیاء ہے انسان کے اندر یہ جو تقوی اور پرہزگاری ہے یہ پرہزگاری جنم ہی حیاء سے لیتی ہے کہ انسان اپنے رب سے حیاء کرے کہ میں کیسے اس کی دھرتی پہ گناہ کروں اس کے رب سے حیاء آئے یہ پرہزگاری ہے یہ تقوی ہے تو تم کوئی بھی کام کرو تم کس کے لیے یہاں آئے ہو پہلے تو یہ سمجھو قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جنروں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو اگر تمہارا کوئی کام ایسا ہے جو خلاف عبادت و اطاعت ہے تو پھر غلط ہے اب لوگ کہتے ہیں جی میں بور ہوتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم بور کیسے ہوتے ہو حالانکہ تمہارے رب نے تمہیں ایک کتاب عظیم عطا کی ہے ایک مسلمان کیسے بور ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب اٹھاؤ اور پڑھو اللہ اکبر اسے سمجھو اس کو ترجمے سے پڑھو دینی کتب کا متعلہ کرو اپنے نماز کی اصلاح کرو اپنے عقائد کی اصلاح کرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو اچھے لوگوں کی محفلوں میں بیچھو تمہارے پاس کتنے کام ہیں اچھے کرنے کے لیے عربی زبان سیکھو کہ تمہیں قرآن بغیر ترجمے کے سمجھ میں آئے اپنے تجوید پر کام کرو کہ تمہاری تجوید بہتر ہو جائے قرآن احسن انداز سے پڑھ سکو اپنی قرط پر کام کرو ارے کتنے کام ہیں کرنے کو حدیث کی کتاب نکالو اور حدیث مبارکہ پڑھو ہر حدیث تو مشکل نہیں ہوتی نا سمجھنے میں بعض لوگوں نے حدیثوں کو مشکل بنا دیا بعض لوگوں نے حدیثوں کو فتنے کے ذریعے بنا دیا ہیں بعض لوگ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں فتنے لگانے کے لئے یہ تو مفسدین ہیں یہ فساد پھیلانے والے لوگ ہیں جنہوں نے بخاری بھی پڑھی تو بقس سے پڑھی اس لئے بخار آیا انہیں بخاری نہیں آئی تم فضائل اعمال سے متعلق جو احادیث نبویاں ہیں کہ یہ عمل کرو اس کی یہ فضیلت ہے یہ عمل کرو اس کی یہ فضیلت ہے نمازوں کی پابندی کرو نماز اس طرح پڑھنی چاہیے اپنے روز مرہ معاملات کے اندر قرآن کو شامل کرو اللہ کے ذکر و اسکار کو شامل کرو درود و سلام کو تمہیں فرصت ہی نہیں ملے گی دوسری چیزوں کے لئے اور اپنی مجلسوں کو بدل لو اگر تم سمجھتے ہو کہ پیر پریشر بہت زیادہ ہے تو اپنے دوست بدل لو ایسے لوگوں سے دوستی کرو جو تمہاری دنیا اور آخرت دھونوں کی بھلائی کا سامان ہوں بہت باتیں ہیں کرنے کو زیادہ طویل نہیں کرتا اس بات کو بس یہاں پر اختتام کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کر سوچیں اور غور کریں بہت چیزیں ہیں کرنے کو اچھی چیزیں اچھا لوگ سپورٹس سے بھی مطالق پوچھتے ہیں کہ بھی دیکھیں اسلام نے سپورٹس کھیلنے سے منع نہیں کیا آپ کو کرکٹ کھیلنا ہاکی کھیلنا سکواش کھیلنا ٹینس کھیلنا ٹیبل ٹینس کھیلنا جو رننگ کرنا جوگنگ کرنا ورزش کرنا ایکسسائز کرنا باڈی بلڈنگ کرنا اسلام نے منع نہیں کیا آپ کوئی چیزوں سے ہاں اس چیز سے منع کیا ہے کہ یہ تم دکھاوے کے لیے کرو یہ تم اس میں سٹھے لگاؤ اس میں تم الٹی سی دی حرکتیں کرو اس کے چکر میں تم نمازیں قضا کر دو اس چیز سے منع کیا ورزش سے منع نہیں کیا جسمانی کھیل کو اس سے نہیں منع کیا تو اسی لیے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو کام بھی کریں اس میں ایک تو نیت ٹھیک ہو اور دوسرا کہ ہم دین کی جو بنیادیں ہیں ان کے ساتھ کھلوار نہ کریں کہ دیکھیں نا ہمارے ہاں لوگ جب کھیلنے جاتے ہیں تو نہ نمازوں کا پتا نہ کسی اور کی خبر یہ اثر سے مغرب تک کھیل رہے ہیں نہ اثر پڑی ہے نہ مغرب پڑھیں گے یہ کیسا کھیل کوئی ہو اور کہتے ہیں جی یہ دیکھیں میں کھیلنے سے نہیں منع کرتے کوئی کہتے ہیں نمازوں کو فوت نہ کرو تو اس لیے بیسک چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے ہاں بیکار کے جو کھیل ہیں نا ان سے ممانعت کریں وہ کھیل جو شر و فساد کی طرف لے جاتے ہیں ان میں کراہیت ہے منع سے مراد کراہیت ہے کراہیت ہے نہ کھیلو ایسے کھیل مثال کے طور پر ایسے کھیل جو جواری بھی کھیلتے ہیں جو نشائی بھی کھیلتے ہیں تو ایسے کھیل نہ کھیلو کھیلو کی کمی ہے تم دوسرے کھیل کھیلو اچھا بہت سارے کھیل ہوتے ہیں جو دماغی کھیل ہوتے ہیں منٹل اس کے اندر آپ کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے ایسے گیمز کھیلو جسے تمہارا دماغ تیز ہو منٹل ڈیویلپمنٹ ہو بہت سارے کھیل ہیں اگر کرنا چاہو نا ورنہ بہانے ڈھونتے رہو تو پھر بہت بہانے ہیں پھر بہانے ہی بہانے ہیں اس لیے کوشش کرو اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں